اسلام علیکم دوستو آج کے سیشن میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اگر ہم لوگ مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو آج کے اسی ہنڈرٹ فناکیٹ اینڈیکس کی اپنی ہوئی مارکیٹ ااج کی دن اپنے ای لگایا فوٹی وان تاوزن سکسیٹی ٹو اور اس کے بعد بھی مارکیٹ اپنے سکھ آنڈڈ سیکھ ہندڈ سیوئی تقریبا 3331 پوائنٹ مارکیٹ آج کے اسی پانسٹیف لوز ہوئی تقریبا آج کے وولیم کی بات کرتے ہیں 104 ملین شیر کا کام تقریبا آج کے دن دیکھا گیا آج کی کینڈل کی بات کرتے ہیں ایک اچھی آہ گرین مورو وزو کینڈل جو ہے آہ اس کی فرمیشن ہوئی ہے اور خاص طور پر مارکیٹ نے جو آج ایک چھوٹا سا بریک آٹ دیا تقریبا فورٹی فون تاؤزنڈ فائی فنڈڈ کے راؤنڈ آباؤٹ تو یہ ایک اچھا سائن ہے مارکیٹ کے لیے اور یہی آہ مارکیٹ کی سپورٹ کا کام کرے گا فورٹی فون تاؤزن فائی فنڈڈ کا لیول اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ فیل آج مارکیٹ کا اگلا ٹارکیٹ ہوگا وہ تقریبا فورٹی ٹو تاؤزن کے راؤنڈ آباؤٹ جو ہے وہ آہ دیکھا جا سکتا ہے یہ آہ بہرحال آج کے دن جو ہے آپ لوگوں نے کیا سوال پوچھے وائن بائی وائن جو ہے وہ ان کے آہ جوابات جو ہے میں دے دیتا ہوں یہ آہ جی سب سے پہلے جو ہے آسیف صاحب ہے راول پیڑی سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے لیا ہوا ہے مچل فروٹ ایم ایف 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 لیا ہے آپ نے نائنٹی پوائنٹ تری طریقہ آج اس اور آج اس کی بھی کینڈل اچھی بنی ہے پہلا ایک جو ہے وہ ریزسٹنس اس نے بریک کی تقریبا سیوٹی نائن کی اب یہاں تک اس کی تھوڑی سی ریزسٹنس ہے تقریبا ایٹی سیوان روپیز کے راؤنڈ آباؤٹ آج اس ٹائم بھی یہ ایٹی سیوان روپیز سے اوپر کی کلوزنگ دے دیتا ہے تو پھر اس کا جو اگلا ٹارگٹ ہوگا وہ تقریبا جو ہے وہ ہنڈرڈ روپیز سے جو ہے وہ اوپر اوپر کا اس کا ٹارگٹ بنے گا تو بہتر یہ ہے کہ فیلال آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو اوڈ لے لیں اس کو فیلال دیجئے نہ اوڈ کر کے رکھیں آپ جی آہ جی آہ نیکس جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے لہوڈ سے کہہ رہے کہ آپ کا سوال کال والا ہی ہے جی آپ نے سوال پوچھا اس سے کیا فرق پڑے گا کیا ڈیبلو ٹیر کی فائنیچل پوزیشن اچھی ہو جائے گی کمپنی انیلسٹ ہوگی آہ اور اس کی پروفیٹیویلٹی تو بہتر نہیں ہوگی جب تک اسے بیزنس نہ ملے براہ کر ہم آج کے سیشن میں روشنیں ڈالیں جی سار کال بھی اگر آپ کا جو اس کو غور سے آپ اس کو دیکھیں میں نے یہی ارس کیا تھا کہ اس کمپنی کو سرمایہ کی ضرورت ہے تو جب کوئی اس کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کا بیزنس پھیلے گا بھی یہ تین شہروں میں جب یہ پورے پاکستان میں اس کا بیزنس پھیل جائے گا اور خاص طور پر جو ہے جو ہے جو ان کا چین ایک نیٹورک کے حساب سے جو ان کا چل رہا ہے پروجیکٹ تو ظاہری بات ہے جب پیسہ لگے گا تو پروفیٹیویلٹی بھی بڑھے گی کمپنی کا ایکسپنشن بھی ہوگی فنڈمنٹل اس کے بہتر ہوں گے اور جو جو کمپنی کی جو ہے وہ ہرننگ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کی جو ہے ای پی ایس پی بھی بہتر ہی آ جائے گی تو یہ کل بھی میں نے آپ کو یہ ساری کانیا جب اس نہیں تھی شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس لیے جو ہے کمپنی انگلیس نے جو ہے اس کو فائدہ ہو گئی ہے آج جی عمران صاحب ہے کراچی سے آپ نے کہا کہ آج امی فر بائی کیا ہے کل مزید ایڈ کر سکتے ہیں جب تک آہ میچر فروڈ جو ہے یہ ایٹی سکھ سے نیچے نیچے اس کے اندر ایٹ کیا جا سکتا ہے جس ٹائم ایٹی سکھ ایک اچھے آہ ویلیم کے ساتھ کر گیا تو پھر اگلا ٹارگیٹ جو ہے وہ سور پہ سے اوپر کا ہی ہو گا یہ آج ہی غزانپر صاحب ہے آپ نے پوچھا کہ وٹ اس ایکو ریٹ انڈکیٹر او پی ایس اک شیئر ٹریڈ بیچو یوشلی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میڈیم کورس کے اندر سکھ آئی ہوئی ہیں یہ آجی پائنیئر کے بارے میں آپ نے پوچھا ٹریڈنگ آپ کرنا چاہتے ہیں پائنیئر آپ آ جائے تقریباً صرف ایک کے قریب قریب کو پھر آپ بائے کریں اور پروفٹ ٹیکنگ لیول جو ہے جب بائے کریں گے تو پھر پروفٹ ٹیکنگ لیول بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے جائے گا یہ اور باقی آہ چیرا سیمٹ کی بات کرتے ہیں چیرا سیمٹ جو ہے اگر یہ آج ہے بلکل اس کو یہاں پر لیا جا سکتا ہے آہ سٹاپ لاؤس ایک سو سترہ اور اس کا پروفٹ ٹیکنگ لیول ہوگا تقریباً ایک سو تیس سرپے سے اوپر اوپر یعنی ایک سو بیس کے قریب آپ اس کو لیں اور ایک سو تیسے اوپر اوپر پروفٹ ٹیکنگ کریں جی ازر صاحب میں آئی لینڈ سے آپ نے کہا کہ دیس دیس آلوٹ اپ کامپنیز ایف آناؤس ایندر کرتی ہے وہ مزید اس کے اندر کرتی ہے اپنے شئر کپٹل کے اندر کرتی ہے اپنے شئر کپٹل کے اندر انوازم� strike کو بڑھائیں گی تو اس سے بھی جو ہے شئر کی قیمت میں جو ہے وہ کافی پوزیتیو جو ہے وہ ایمپیکٹ پڑتا ہے جو ہے وہ کافی پوزیٹیو جو ہے وہ آہ کمپنی کے فنڈامنٹلز بہتر ہوتے ہیں تو یہ اچھی ہے انویسٹرز کے لیے آہ جی آہ خلیل احمد صاحب ہے سوڈی ریبیہ سے آپ نے کہا کہ انسکرم میں انویسمنٹ کیا آپ نے کالگیٹ پول انگلو جی ڈی سی بی پی آل پاک الیکٹران جی صاحب یہ سارے سٹاک جو ہے یہ فنڈامنٹلی بہت سٹرانگ کمپنیز ہیں ان میں صرف پاک الیکٹران تھوڑی سی جو ہے وہ ویک ہے ادر وائز باقی ساری کمپنیز آپ نے بہت اچھی لیا انویسمنٹ پوائنٹ آف یوز ہے یہ کافی اچھے سٹاک ہے فیلال مرکی ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے یہ رکے ہوئے ادر وائز جو ہے یہ ساری کمپنیز جو ہے یہ زبردست قسم کی کمپنیز ہیں آج ہی وجہ تو رزاق صاحب ہے آپ نے پوچھا کہ برجر آپ نے لیا ہوا ہے ایٹی ٹو کا صرف فیلال برجر آپ کے ریڈ سے نیچے ہے موڑا سے صبر کریں جس ٹو ہے برجر نکل گیا تقریبا سکسٹی تھری سے اوپر اوپر تو پھر یہ کافی بہتر ہو جائے گا یہ اسے در میچل فروٹ کا بتا چکا ہوں سینچری پیپر بھی آپ نے لیا ہوا ہے سینچری پیپر جو ہے اب بھی ٹریڈ کر رہا ہے آپ نے لیا فورٹی سیس کا فورٹی سیس پر ہی ٹریڈ کر رہا ہے فیلال اس کا ٹارگیٹ ہے 50 کے راؤنڈ اگر یہ 50 کروںز کر جاتا ہے تو اس کا اگلا ٹارگیٹ ہوں گا کم از کام 67 روپیز کا جی ازر صاحب ہیں آئینے سے آپ نے کہا کہ ذیسے days a lot of companies have announced that they will increase their share capital is the beneficial for the shareholder or not also what benefit will the company get from increasing their share capital please answer my above question briefly جی سر جب share capital میں ذریبات ہے company اگر جو ہے ایک تو بائیبیک کرتی اپنے شیئرز کو یا دوسرا اور زیادہ جو اس کی انویسمنٹ ہوتی ہے وہ مزید اس کے اندر کرتی ہے اپنے شیئر کیپٹل کے اندر آہ انویسمنٹ کو بڑھائی گی تو اس سے بھی جو ہے آہ شیئر کی قیمت میں جو ہے وہ کافی پوزیٹیو جو ہے وہ ایمپیکٹ پڑتا ہے آہ کمپنی کے فنڈامینٹلز بہتر ہوتے ہیں تو یہ اچھی ہے انویسٹرز کے لیے آہ جی آہ خلیل سوڈی ریبیہ سے آپ نے کہا کہ انسکرم میں انویسمنٹ کیا آپ نے کالگیٹ پول انگلو جو ڈی سی بی پی آل پاک انویسٹرز یہ سارے سٹاک جو ہے یہ فنڈامینٹلی بوت سٹرانگ کمپنیز ہیں ان میں صرف پاک انویسٹرز تھوڑی سی جو ہے وہ ویک ہے باقی ساری کمپنیز آپ نے بہت اچھی لیا انویسمنٹ پوائنٹ آف یوز ہے یہ کافی اچھی سٹاک ہے فیلال مرکی ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے یہ رکے ہوئے ادر وائز جو ہے یہ ساری کمپنیز جو ہیں یہ زبردست قسم کی کمپنیز ہیں یہ آج جی بچا تو رزاق صاحب ہیں آپ نے پوچھا کہ برجر آپ نے لیا ہوا ہے ایٹی ٹو کا سر فیلال برجر آپ کے ریڈ سے نیچے ہے موڑا سا سبر کرے جس ٹرم برجر نکل گیا تقریبا سکسٹی تھری سے اوپر اوپر تو پھر یہ کافی بہتر ہو جائے گا یہ اسے در میچل فروٹ کا بتا چکا ہوں سینچری پیپر بھی آپ نے لیا ہوا ہے سینچری پیپر جو ہے اب بھی ٹریڈ کر رہا ہے آپ نے لیا فورٹی سیس کا فورٹی سیس پر ہی ٹریڈ کر رہا ہے فیلال اس کا ٹارگٹ ہے فیفٹی کے راؤنڈ اگر یہ فیفٹی کروس کر جاتا ہے تو اس کا اگلہ ٹارگٹ ہوگا کم از کم سکسٹی سیون روپیز کا تو تقریبا یہ تھا ہمارا آج کا سیشن اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے قاضی نبیل کو اجازہ دیں اللہ حافظ